بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سر آپ کی اس کے اوپر ایک جنرل اپینیم سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں دیکھیں جی میری کیا رائے کوئی بھی سنسبل آدمی دیکھیں مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جس اہد میں جس دور میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے ان کو ایڈریس کرتا ہے اور جسے ہم شریعت شریعت کہتے ہیں وہ لفظ ہے شریع شریع کا مطلب ہے مستقل بہتا ہوا پانی یہ عربی کا جو اس کا انٹرنم ہے اگر وہ پانی تین چار دن کے لیے رک جائے تو پہلی بات کی سمجھ ہمیں سمجھ نہیں ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک خاص طرح کا مائنسیٹ ہے ان کی لوجک اتنی بودی اتنی مست شدہ ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ لیول بھی ہو سکتا ہے سوچ کا مثلا کہ یہ بہت دی بڑھتی رہنی چاہیے امت اب یہ پروپلم یہ ہے یہ زمانہ جو ہے یہ تعداد کا نہیں ہے استعداد کا ہے بہت ہو ٹھیک ہے کبھی ہوتا تھا مسل مین پر میٹر کرتی تھی اب اس کی قوانٹیٹی نہیں تعداد نہیں اس کی قولیٹی میٹر کرتی ہے سیدھا ثبوت اس دنیا میں مٹھی بھر یہودی ہیں they are calling the shots آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے جس کو تھوڑی سی بھی اکل ہے اسے پتا ہے کہ یہودی دنیا پر کتنا اثر رسوخ ہے ان کا اور ہیں وہ چند ملنے ہیں سو یہ ایک غلط ہو گیا دوسرا ایک لوجک یہ دی جاتی ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مو ایک ہوتا ہے اس کا یعنی کھانے والے تو دو اس کے جو ہوتے ہیں بازو ہوتے ہیں اب بندہ پوچھے کہ اے مک آدمی یہ دو ہاتھ تو گدہگری کے کام آئیں گے اگر ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے ہنر نہیں ہے پھر یہ گدہگر کے ہاتھ ہے بھیکاری کے ہاتھ ہے پورا ملک مگتا ہے ٹھیک ہے جو بچہ پیدا بھی نہیں ہوا وہ بھی لاکھوں کا مکروز ہیں اور یہ دو ہاتھ اگر واقعی کسی کام آنے ہیں تو یہ تئیس چوبیس سال سے پہلے لاکھوں کروڑوں کی انویسمنٹ کے بغیر یہ گدہگر کے ہاتھ ہیں ایک ہمیں سمجھیں اچھا اب جو پرائم منسٹر کے جتنے انیشیٹیوز ہیں ان میں سے اکثر کے ساتھ زیادہ تر کے ساتھ میں بہت اتفاق کرتا ہوں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن جتنا خوبصورت انیشیٹیو بالا انیشیٹیو ہے یہ آبادی بالا اس کے لیے میں اس کو اپریشیٹ ہی نہیں کر رہا اس کے لیے ام گریٹ فول ٹو پرائم منسٹر اور آپ کو ایک بات بتاؤں ستائی سٹھائی سال پہلے جب میں نے ڈیلی جنرلزم میں کولم نگاری شروع کی میرا پہلا کولم تھا آبادی یا بربادی پہلا شبیس ستائی سال پہلے آج بھی دیکھیں ایک ہوتا ہے نا جو زکاة دی جو ڈھائی پرسنٹ جی جی وہ اپنی فلان کمیسی یہ وہ ہیں میں سمجھتا ہوں اپنے پیشے کی بھی ایک زکاة ہوتی ہے میں سال میں کم از کم ایک بار تین چار جو موضوعات ہیں میں ان پر کھاو قسم کا کولم لکتا ہوں ان میں سے سر فیرست آبادی ہے یعنی آپ تو اتفاق ہیں نا میرے پاس میرا ایک اپنا بیک گراؤنٹ ہے اپنے یہ مسئل کا نہیں بھائی یہ اقل کا زمانہ ہے اقل آج کل بہت مہنگی ہو گئی ہے سو آبادی اور یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے ایک اور بات ڈیمنشن ہے اس کا آبادی کا آپ اس پہ غور کریں بیورز کریں پاکستانی بھائی ہمارے ہماری خواتین اس پہ غور کریں کہ دیکھیں آپ کے پاس اگر الحمدللہ پیسے کی کمی نہیں وسائل کی کمی نہیں تو بجہ تو لیمیٹیڈ ہوتی ہے نا میں سر اسی موضوع پہ آپ سے جو مزید اس پہ آدوا ہے بچوں کو توجہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے سر ماں باپ ماں اور بچے کی صحت اور خاص طور پر ایک ماں کو کتنے بچے پیدا کرنے ہیں اور اس کو یہ فیصلہ کرنے کی ہماری سوسائیٹی میں جت قدر اجازت ہے اس سے بھی آبا خوبی اگاہ ہیں کہ اس کے اوپر جو پریشرز ہیں پیر پریشرز ہیں سسرال کے پریشر ہیں اور پھر ان پریشرز کے بعد وہ اپنے بیسک ڈیسیئر نہیں کر پاتی جس کو ہم امپاورمیٹ آف ویمن کہتے ہیں کہ جب تک ہم خواتین کو با اختیار نہیں بنائیں گے اور وہ اپنا یہ فیصلہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کا اور فیملی کے سائز کا نہیں کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس وقت ہے کہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خاندان کی تشکیل کے حوالے سے ہمیں یونٹ لیول پر جا کے یا اکائی کے لیول پر جو کام کرنے کی ضرورت ہے اس میں کیا انٹرونشنز ہونی چاہیے کچھ چیزیں نفس کر دینی چاہیے پوری طاقت کے ساتھ پورا ادارہ کچھ چیزیں دیکھو بات سنو آج اگر جنگ شروع ہو جائے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے it should be the last thing which should happen to human beings چونکہ یہ ظاہر ہیں بہت انپلیزنٹ بات ہوتی تو آپ کو فیو نفس کر دیں ایک ایسی تیسی آپ کی بھی اور میری بھی اچھا اس میں پھر ڈوز اور ڈوز جنگ کے اپنے ہاتھ آدھ 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 یعنی آپ کا خیال ہے پاپولیشن امرجنسی نفس کرنے کی ضرورت ہے خوبصورت لفظ بولا آپ نے اس ملک میں ایڈوکیشن امرجنسی it is a country of امرجنسی یہاں پاپولیشن امرجنسی نافذ کریں ایڈوکیشن آپ معصوم بچوں کو جنتے ہو ان کو کس کام کے لیے ہیں ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو اس کے بعد ان کی گردنیں کار دی جائیں رنٹ اچائلڈ سوسائٹی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے پانچ چھ سال کی عمر میں اس کے ان پڑھ ماں باپ اس کو قرائے پر چلا دیتے ہیں سر اسی سلسلے میں امرجنس صاحب نے حاشم ڈوگر صاحب نے اپنے انٹرویو میں فرمایا تھا کہ میں پاس ایک ایسی خاتون آئی جس کو سات بیٹیاں پیدا کرنے کے بعد آٹھویں حمل کے ساتھ گھر سے نکال دیا گیا اور اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ اس نے میل چائلڈ پیدا نہیں کیا اب اس طرح کی کامپلیکیشنز یا امپلیکیشنز والی سوسائٹی کے اندر لوگوں کو کم بچوں کی طرف اور مناسب بچوں کی طرف حمائل کرنے کے لیے آپ کو لگتا ہے جو سوشل یا بیہیوری چینج یا جو کردار میں تبدیلی لانے کے لیے ہم کیمپین سے لاتے ہیں وہ صرف سفیشنٹ ہیں بداؤٹ فل فلیڈ پاپولیشن امرجنسی ملکل نہیں ہے میری اکل سے بار ہے یہ سوسائٹی میری سمجھ میں نہیں آرہی میں یہاں کی جمپا لوں زندی تقریباً یہیں گزاری ہے یہ جو ہے کہ ایک عورت نے کیا پیدا کیا ہے اس کا تعلق میل کے ساتھ ہے ٹھیک بات فی میل ہیز نو رول بیرگو صحیح جو جنڈر ہوتا ہے وہ ڈیٹیمنٹ اور اس میں عورت کا تو لینا ہی کچھ نہیں ہے اس میں عورت کا کوئی لینا دینا نہیں یہ جہالت کی انتہا ہے اور پھر آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ عورت کی تو فلانا اوہ بھائی ہمارا تو محابرہ ہے عورت پیردی جوتی ہے جیوندار ہے میرا پاہی ساڑھی گلی گلی پر جائی یہ تو محابرہ ہیں آپ کے ماں کے پیروں کی نیچے جنت ہے جوتی کے پیروں کی نیچے نہیں سر میں آپ کی تو جو اس طرف لے کے آنا چاہوں گا کہ ابھی ہم نے بات کی آپ نے ایڈوکیشن کی کہ تعلیم اگر یہ عبادی کا مسئلہ صرف محکمہ بحبود عبادی تنہا طور پر حل نہیں کر سکتا جب تک تعلیمی ادارے جب تک محکمہ تعلیم محکمہ صحت ملٹی سیکٹورس اپروچ کے ساتھ اس میں آئے ہیں لیبر ڈپارٹمنٹ اگر ایک بچی تئیس سال تک ایڈوکیشن حاصل کرتی ہے اور اس کے بعد اس کے پاس فرٹیلٹی پیرڈ چالیس سال تک ہے سترہ سال بچ گئے ہیں اور سترہ سال میں وہ تین یا چار بچے ہی پیدا کر سکتی ہے اور وہ ایڈوکیٹڈ ہے اور اس کو اپنے جسم اور اپنی ضروریات کا بھی پتہ ہے اپنے بجڈ کا بھی پتہ ہے تو جو انرولمنٹ آف ایڈوکیشن اور سپیشلی گرلز ایڈوکیشن ہے اس کے اوپر چونکہ اگر ہم ان کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے اور اس تمام اداروں کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو شاید ہم اپنے وہ اہداف جو عبادی کے ہم نے حاصل کرنے ہیں نہیں کر پائیں گے تو اس چلسلے میں سر آپ کی رائے جو ہے آپ نے یہ بیسک باتوں میں سے ایک بات ہے اور یہ بہت یہ جو لڑائی ہے بلکہ لڑائی کیا میں ہے تو اسے جہاد سمجھتا ہوں جو آپ لوگ یہاں محکمہ کر رہے ہیں یہ ہے کسیر الجہتی جنگ کسیر الجہتی جنگ اس کی ایک جہت نہیں ہے کہ یہ ایڈر اینیمی کی فوکس ہے ایڈر آپ نے نہیں ہے ایڈر یہ چومک ہی جانگتا ہے اس میں یہ اوئرنیس بھی آئے گی اس میں کوئی تھوڑا لیجسلیشن بھی آئے گی لیجسلیشن بھی آئے گا اس میں بہت کچھ لوگ کو اپگریٹ کرنا بھی آئے گا تعلیم تربیت اور the last level is grooming خوبصورت بات صاحب یہ بڑا مشکل سا کام ہے میں نے پہلے کہا نا یہ بہت ملٹائی ڈیمینشنل قسم کا سب جائے گا کردار میں تبدیلی لانی ہے کہ آپ اس طرف آئے ہیں اور کامیاب کتنے عرصوں بعد جا کے ملی عشروں بعد ملی ہم چاہ رہے ہیں کہ ایسا کردار آ جائے کہ جو small family norm کی طرف جائے تو سر آپ کی جو expert dominion ہم یہاں پہ چاہتے ہیں کہ اس کیسی advocacy campaign یا کس level پر جا کے ہم interventions کرنے کی ضرورت ہے اور چہتر پچھتر سال میں ہاں آپ لوگوں کو سڑک بور کرنا نہیں سکھا سکیں دو دو چار چار کروڑ روپے کی گاڑی ہوتی ہے اس کو یہ نہیں پتا میں نے کس لین میں خود اپنے قاتل بڑی ہی بیٹھی ہے دکھ ہوتا ہے غصہ بھی چڑھتا ہے چار چار بچے ہیں ہوں لہراتا پھر رہا سڑتے ہیں اس کے لئے تو عقل نہیں چاہیئے نا کہ یار چار بچے ذاتی اور ریٹ سگنل پر رکھنے کے لئے کتنی کی تربیت نہیں ہے اور آخری انتہا کیمرے لگیں ہیں سموڑی اس ٹیلنگ گیا اس شاکٹ مانے گا یہ واقعی اس ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں موٹر بائی پہ دو بندے بیٹھے ہیں کیمرے لگا رہے ہیں وہ وائلیٹ کر رہا ہے تو جو پیچھے بیٹھا ہے نا اسے نمبر پلیٹ میں حاضر کر رہے ہیں کن چیزوں کی ہم خوش ہیں کن سرزمینوں پہ کر رہے ہیں بہر سر انہی مشکل حالات میں آپ نے جیسے کہ پہلے فرمایا کہ جہاد والا کام ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایک ان وانٹڈ پرگنسی کو بھی روکنے میں کامیاب ہو جائیں اور وہ ایک ان وانٹڈ چائل جس نے دنیا میں آکے برڈن بننا ہے اگر اس کی لوگوں تک ایڈوکیسی کر کے ہم اس کو بھی روکنے میں کامیاب ہو جائیں تو شاید یہ بڑی خدمت ہوگی اس خدمت کے لئے سر ہمارے جو برکر ہیں انہوں نے پتھر بھی کھائیں ہیں ایک فیملی پلاننگ برکر جو ہے اگر وہ ایک کہوں میں جاتا تھا اور دروازہ نوک کر رہا ہے تو انہوں نے کہہ دیا جی وہ فیملی پلاننگ والے آگئے ہیں تو انہوں نے شروع میں ماریں بھی کھائیں انہوں کے لوگوں کو جب سکھانے کے ایک کانٹرسیپٹیو ڈیسپینس کرنے گئے تو ہمارے برکرز نے مشکل وقت بھی دیکھے آج بھی شاید فیملی پلاننگ کا برکر اپنا انٹرڈکشن کراتے ہوئے معاشرے میں شرم محسوس کرتا ہے ہم نے اس کو اپلیفٹ کرنے کی کوشش کی اس کو اکشناخ دینے کی کوشش کی آپ کے برکرز تو معصوم پولیو کے جنہیں جی سر ان کے ساتھ تو یہ تو ہمارے برکرز کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا ہے تو سر اس گفتگو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ بھی جو ہمارے امپورٹنٹ ٹومنشنز ہیں ہم ان میں آپ کو ذہمت دیں گے اور اس موضوع پر بات تھی جو ہے ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور آپ کو بہت شکریہ سر کہ آپ نے ایک اہم پاکستان کے مسئلے کو جو کہ جڑا ہوا ہے تقریباً تمام مسائل کے ساتھ یہ تمام مسائل کی بنیادی جڑ ہے اس کے لئے میں اپنا قیمتی وقت سے نوازا بہت شکریہ سر